بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عثمان ویورز پریویس ویڈیوز میں ہم نے ذکر کیا تھا نارمل رینڈم ویریبل کا کہ نارمل رینڈم ویریبل کسے کہا جاتا ہے اس کے پیرامیٹرز کون کون سے ہیں اور ان پیرامیٹرز کا نارمل رینڈم ویریبل پہ یا نارمل ڈسیبوشن کی جو شیپ ہے اس پہ کیا ایفیکٹ ہوتا پھر ہم نے ویڈیو میں ذکر کیا پروپرڈیز آف نارمل ڈسیبوشن کا جو کہ انتہائی اہم ہے پیپر پوائنٹ آف یوز ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے سٹینڈرڈ نارمل رینڈم ویریبل کیا ہے نارمل رینڈم ویریبل کا تو ہم نے ذکر کر لیا کہ ایک ویریبل اگر کانٹینس رینڈم ویریبل ہے اور اس کا نام ایکس ہے اور اس کے پیرامیٹرز مین اور ویرینس یا سٹینڈڈ ایویشن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں میو اینڈ سگما اس کے پیرامیٹرز ہیں اور اس کا پروبیلٹی ڈینسٹی فنکشن اگر لکھا جا سکتا ہے ایف آف ایکس اس ایکول دو ون ور سگما سکیرو ٹو پائی انٹو ای کی پاور مائنس ون بائی ٹو انٹو ایکس مائنس میو ور سگما کا ہول سکیر اس فارم میں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نارمل رینڈم ویریبل ہے اور یہ نارمل پروبیلٹی ڈینسٹی فنکشن ہے یا اس کو نارمل ڈسٹیبوشن کا ہم نے نام دیا تو آج ہم نے ذکر کرنا ہے کہ سٹینڈرڈ نارمل کیا ہے اگر کسی ویریبل ایکس جو کہ نارمل ہے وید مین میو اینڈ ویریانس سگما سکیر اگر ہم اس کی مدد سے ٹرانسفارمیشن کر کے ایک نیا ویریبل زی حاصل کر لیں اور ٹرانسفارمیشن کس طرح سے کی جائے کہ ایکس میں سے جو کہ نارمل ویریبل ہے اسی ویریبل کا مین مائنس کرتے جائیں اور اسی کی سٹینڈرڈ ایویشن پر ڈیوائیڈ کر دیں تو ہمارے پاس جو نئی ویریبل حاصل ہوگی ایک نیا ویریبل پھل بنے گا ایکس ویریبل کی مدد سے یہ ہمارے پاس سٹینڈرڈ نارمل رینڈم ویریبل ہوگا اور اس کی پروپرٹیز کیا ہیں کہ اس کا مین ہمیشہ زیرو اور اس کا ویریانس ہمیشہ ون ہوا کرتا جو سٹینڈرڈ نارمل رینڈم ویریبل ہے اس کا مین ہمیشہ زیرو اور ویریانس ہمیشہ ون نارمل میں تو ان جرنل ہم نے کہا کہ مین میو اور ویریانس سگما سکیر ہے اس کی کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے مین اور ویریانس کسی بھی ویلیو کو زیوم کر سکتے ہیں لیکن سٹینڈڈ نارمل کا مین ہمیشہ 0 اور ویریانس ہمیشہ 1 ہوتا تو سٹینڈڈ نارمل ویریابل کو پڑھ لینے کے بعد اگر ہم بات کریں سٹینڈڈ نارمل پرابوبیلٹی دینسٹی فنکشن کی تو یہ ویورز آپ کے سامنے سٹینڈڈ نارمل کا پرابوبیلٹی دینسٹی فنکشن مینشن ہے اس کو فائی آف زی سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ ایکول ہے ون اوور سکیر روٹ 2 پائی کیونکہ سگما اس میں ون ہوتا ہے ویریانس اگر ون ہے تو سٹینڈ ڈیوییشن بھی ون آجے گی اس لیے سگما کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ای کی پاور مائنس زی سکیر بائی ٹو کیونکہ ایکس مائنس میو اوور سگما برابر ہے زی کے تو نارمل میں ہم ای کی پاور مائنس ون بائی ٹو انٹو ایکس مائنس میو اوور سگما کا سکیر لکھتے ہیں تو ایکس مائنس میو اوور سگما کیونکہ زی کے ایکول ہے لہذا زی سکیر بائی ٹو آجے گا تو یہ ہمارے پاس سٹینڈرڈ نارمل پروبیلٹی دینسٹی فنکشن ہے ہمارے پاس جو اس میں ہم نے نومیریکل پریسنز کرنے ہیں اس چیپٹر میں جو کہ چیپٹر ٹین ہے آئی سی ایس پارٹ ٹو کی بک میں اس میں ہم نے جو پروبیلٹیز کلکلیٹ کرنا سیکھنی ہے ویورز نارمل رینڈم ویریبل کی ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم گیون نارمل رینڈم ویریبل کو سٹینڈرڈ نارمل میں کنورٹ کر لیں اور پھر سٹینڈرڈ نارمل سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ٹیبل فارم میں ویلیوز موجود ہوتی ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی ریکوائیڈ پروبیلٹیز کو بڑی آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں تو لہٰذا نارمل رینڈم ویریبل کی بجائے ہم پہلے اس کو سٹینڈرڈ نارمل میں کنورٹ کریں گے اور پھر سٹینڈرڈ نارمل کی مدد سے ہی فردر پروبیلٹیز کلکلیٹ کرنے کی ٹیکنیکز ہمارے پاس موجود ہوں گی اس چپٹر میں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنی ریکوائیڈ پروبیلٹیز کو کلکلیٹ کرنا سیکھیں گے اب آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھنا ہے آرڈینیٹس پہلے فائنڈ کرنا ہم نے نومیریکلی اس چپٹر کے اندر تین چیزیں سیکھنی ہیں ویورز سب سے پہلے آرڈینیٹس فائنڈ کرنا سیکھیں گے کہ گیون جو نارمل ویریبل ہے یا سٹینڈرڈ نارمل ویریبل ہے اس کی کسی بھی گیون ویلیو پہ آرڈینیٹ کیا ہے کرو کی بلندی کیا ہے تو لہٰذا سب سے پہلا کام ہو گیا آرڈینیٹس کو فائنڈ کرنا اس کے بعد پھر ہم پروبیلیٹس کیلکلیٹ کرنا سیکھیں گے اور پروبیلیٹس کیلکلیٹ کرنے کے لیے میں نے کہا کہ سٹینڈڈ نارمل ویریبل سب سے پہلے حاصل کریں گے اگر نارمل ہے تو اس کو سٹینڈڈ نارمل میں کنوائیڈ کریں گے اور اگر سٹینڈڈ نارمل فارم میں موجود ہے آرڈینیٹ تو ہمارے لیے زیادہ آسانی ہے تو ہم پھر پروبیلیٹس کیلکلیٹ کرلیں گے given formulas کی مدد سے اور تیسرا کام ہم نے کیا کرنا سیکھنا ہے کہ probabilities given ہوں گی رائٹر نے پوچھنا ہے question میں کہ یہ کن values کی probability ہے تو جو variable ہے normal variable اس کی values calculate کر کے بتا دو کہ کن values کی probabilities given تھیں question میں تو پھر ہم inverse tables کو use کرتے ہوئے probabilities کے formulas ہی اس میں use ہوں گے جو کہ ہم نے second step پہ سیکھ چکے ہوں گے ہم اور انہی کو use کرتے ہوئے پھر inverse table کو مدد سے ہم unknown values جو ہیں standard normal یا normal variable کی ان کو calculate کرنا سیکھ لیں گے اب اس میں numerical question کو solve کرنے سے پہلے ایک بات جو discuss کرنا بہت ضروری ہے ہم نے ordinate find کرنا سیکھنے ہیں سب سے پہلی بات یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ discrete probability distributions جو کہ ہم part 1 میں بھی کرتے ہیں اور quantitative techniques کے اندر کئی ایک ایسے levels ہیں جن میں discrete probability distributions کو بھی discuss کرنا پڑتا ہمیں پہلے discrete distributions کے جو functions ہوتے ہیں probability functions ان میں جو variable کی value ہم put کرتے ہیں تو ان functions سے ہمیں direct probability حاصل ہو جاتی ہے discrete probability کے جو functions ہیں جن کو mass function کہا جاتا ہے اس میں variable کی value insert کرے ہیں تو ہمیں probability حاصل ہو جاتی ہے جبکہ continuous random variable کے جو functions ہیں جن کو ہم probability density functions کا نام دیتے ہیں density function میں اگر ہم variable کی value put کریں تو ہمیں ordinate ملتا ہے continuous variable کی curve کی بلندی کا ہمیں آئی رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں probability direct given function میں value put کرنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ ہمیں ordinate حاصل ہوتے ہیں probability find کرنے کے لیے ہمیں further area کیونکہ probability جو ہے area کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے continuous random variable کی form میں اور continuous random variable کے جو functions ہیں یعنی density functions ان سے probability حاصل کرنے کے لیے ہمیں further area کے فارمولاس کی طرف probability find کرنے کے جو مزید فارمولاس ہیں ان کا سہارا لینا پڑتا ہے اس کے بغیر ہم probability given function کی مدد سے direct calculate نہیں کر سکتا تو لہٰذا باتیں جی exercise پہ جو کہ ہمارے پاس exercise 10.1 ہے اس کا second question اور second question میں writer نے ہمیں ordinate find کرنے کو کہا ہوا ہے یاد رکھے گا جی اس exercise میں ہمیں 10.1 جو exercise ہے اس میں standard normal کی بات کی گئی ہے تمام information standard normal کی given ہے ہم نے direct اس کو deal کر کے required جو results ہمیں حاصل کر لینا جبکہ second exercise میں normal variable given ہے ہمیں probabilities بغیرہ حاصل کرنے کے لیے پہلے standard normal میں convert کرنا پڑے گا اور پھر فردر بلکل اس exercise کی طرح ہم techniques کو use کرتے ہوئے required results کو حاصل کر لیں گے تو question number second کے اے پارٹ میں writer نے ہمیں کہا کہ ordinate find کریں اور کیونکہ standard normal کا probability density function یہ ویورز آپ کے سامنے ہے اب اس میں اگر ہم value put کریں گے standard normal variable کی تو جو answer آئے گا وہ ہمارے پاس ordinate کا answer ہوگا تو لہٰذا exercise 10.1 کا ہے second question میں اس کے اے پارٹ میں writer نے کہا کہ ordinate find کر دیں ایک standard normal random variable z ہے اس کا ordinate چاہیے at 0.64 یعنی اس standard normal variable جو z ہے اس کی value 0.64 ہے اس پہ ordinate چاہیے تو ہم کیا کریں گے یہ جو اس کا density function ہے اسی میں جس z کی value یعنی 5 of z کے function میں z کی value 0.64 put کر دی جائے گی 5 of 0.64 یہ برابر آجے گا 1 over square root 2 pi 1 over square root 2 pi اور e کی power minus اور z square یعنی z کی value 0.64 ہے لہذا 0.64 کا square by 2 اس کو just simplify کریں گے تو ہمارے پاس ordinate کا answer جو کہ 0.3251 آجے گا ویورز اس کا ہمارے پاس table بھی موجود ہے اس book کے بالکل last پہ 3 tables ہیں z سے relevant سب سے پہلا ordinate کا table ہے اس کے بعد probabilities calculate کرنے کے لئے tables use ہوں گے اور next جو ہمارے پاس table ہوگا وہ inverse table ہے phi inverse کا ان تینوں tables کا جو use ہے یہ ایک ویڈیو کے اندر ان تینوں tables کے use کو discuss کیا جائے گا اور ان ویڈیو کے links بھی description میں available ہوں گے کہ table values آپ کس طرح سے دیکھ سکتا ہے اگر تو two marks کا شارڈ question ہے اور اس میں پوچھا جاتا ہے کہ ordinate جو ہے find کر دیں z کی given value کے لئے تو بہتر ہے کہ آپ اس فارمولے کی مدد سے calculator پہ solve کر کے تو اس کو ordinate find کر دیں اور اس کو check کرنے کے لئے آپ table کو بھی use میں لاسکتے ہیں table سے جس آپ table value دیکھیں آپ کو ordinate کا answer مل جائے گا اس میں calculation کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی اب بات کرتے ہیں جیسی question کے second part میں writer نے کہا z کا ordinate بتا دیں minus point 84 پہ کیا ہے تو بالکل اسی طرح phi of z کے function میں point 84 value put کر دی اور ہمارے پاس calculation کرنے سے simplify just calculator پہ کیا اور ہمارے پاس answer آ گیا point 2897 یہ ہم نے ordinate find کر دیا اس کے لئے بھی آپ table کو use میں لاسکتے ہیں جس دیکھنے سے آپ کو ordinate کا idea ہو جائے گا اسی طرح question number second کے b part میں writer نے کہا کہ verify کرو z equal to 1.27 اور z equal to minus 1.27 پہ جو ordinate ہیں یہ سیم ہیں کیونکہ یہ ایک normal curve ہے bell shape اسی لئے z equal to 1.27 اور minus 1.27 یہ دو points mean سے equidistant ہوں گے اور وہاں پہ جو curve کی بلندی ہے وہ بھی برابر ہوگی ایک جیسی بلندی ہوگی دونوں points پہ تو یہی بات writer نے جو ہے اس question میں پوچھی گیا ہم اس کو verify کر کے دیں گے writer کو کہ phi of z کے function میں ایک دفعہ 1.27 value put کریں e کی power minus z square by 2 z 1.27 square 2 پہ divide کیا a calculate کی اور اس کو پھر further divide کیا square root 2 pi answer 0.1781 اور اگر z کی value minus 1.27 پہ find کریں گے تو کیونکہ minus z square z کا square کرنے سے answer تو same رہنا چاہے 1.27 square کریں یا minus 1.27 square کریں answer تو same رہے گا اور اس کے وجہ سے ہمارے پاس answer یہاں پہ بھی same آجے گا 0.1781 اور ہم نے یہ verify کر دیا کہ ان دونوں points پہ جو ordinate ہیں کروکے یہ same ہیں برابر ہیں اسی question میں اسی statement کے اندر writer نے z equal to 0 پہ ordinate find کرنے کو بھی کہا ہو ہے لہٰذا آپ just z value 0 put کر دیں e والا factor جو ہے وہ ہمارے پاس 1 آجے گا اور 1 over square root 2 pi یہ ہمارے پاس ordinate آجے z equal to 0 پہ تو لہذا next questions میں جو ہم نے solve کرنے ہیں اس میں ہم آیں گے probability calculate کرنے بے standard normal variable given ہے تو اس سے related values کی probabilities کس طرح سے calculate کی جاتی ہیں اس پہ بات کریں گے next ویڈیو میں ملتے ہیں جی next question کے ساتھ next ویڈیو تک کے